بلیک این وائٹ کی شروعات ہم ان تصویروں سے کرنا چاہتے ہیں جو گجرات کے بھروچ شہر سے آئی ہیں اور ان تصویروں میں آپ کو جو بھیڑ دکھ رہی ہے وہ بھیڑ نہ تو ریلویس ٹیشن کی بھیڑ ہے نہ کسی بازار کی ہے نہ کسی ائرپورٹ کی ہے اور نہ ہی یہاں کسی دھرم گروہ کا کوئی ست سنگ چل رہا ہے یہ بھیڑ ان ہزاروں یواؤں کی ہے جنہیں کسی بھی طرح سے ایک نوکری چاہیے اور یہ نوکری بھی سرکاری نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ نوکری ہے یہ بھیڑ گجرات کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری پانے کے لیے اکھٹا ہوئی تھی جسے پڑھے لکھے اور شکشت امیدواروں کی تلاش تھی لیکن جس ہوتیل میں ان نوکریوں کے لیے انٹرویو چل رہے تھے وہاں ایک ساتھ ہزاروں یواؤں پہنچ گئے اور ستی یہ ہو گئی کہ ان یواؤں نے اس نوکری کی ریس کو جیتنے کے لیے نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ زبردست دھکا مکی کی بلکہ اس ہوتیل کی ریلنگ کو بھی توڑ دیا اور یہ تصفیریں بھی ایسے دن آئی ہیں جب دنیا وشف جن سنکھا دیوس منا رہی ہے اور پوری دنیا میں بھارت سب سے زیادہ آبادی والا دیش بن چکا ہے اور پوری دنیا میں بھارت سوڑید کریں اسے دنیا میں بھارت سوڑید کریں ذرا سوچئے جس پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کے لیے یہ انٹرویو چل رہے تھے وہ نوکری بی ایس سی ایم ایس سی ڈپلوما اور کیمیکل کی پڑھائی کرنے والے ان امیدواروں کے لیے تھی جن کے پاس کم سے کم تین ورشوں اور ادھکتم دس ورشوں کا انبہو ہے لیکن اس کے باوجود ان نوکریوں کے لیے ہزاروں پڑھے لکھے یوہ انٹرویو دینے کے لیے پہنچ گئے اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں لگاتار بڑھتی جنسنکھیا اور کم ہوتی نوکریوں اور سنسادن کتنا گمبیر سنکٹ پیدا کر رہے ہیں ووکن انٹرویوز جو چل رہے تھے اب آپ دیکھ لیجئے آج وشو جنسنکھیا دیوس ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جنسنکھیا والا دیش اب ہمارا اپنا دیش بھارت بن چکا ہے یعنی اگر جنسنکھیا کے معاملے میں کوئی پرتیوگتہ ہوتی اولمپک کھیلوں جیسا کوئی آیوجن ہوتا تو بھارت اس میں گولڈ میڈل جیت لیتا ہم اس معاملے میں ورلڈ چیمپئن بن چکے ہیں اس سمیں دنیا کی کل آبادی آٹھ سو کروڑ ہے جس میں بھارت کی آبادی ایک سو بیالیس کروڑ چین کی آبادی ایک سو اکتالیس کروڑ امریکہ کی چونتیس کروڑ انڈونیشیا کی اٹھائیس کروڑ اور پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ ہے بھارت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے لیکن بھارت میں جنسنکھیا کے حساب سے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی کم ہے اور جینے کے لیے سنسادن بھی بہت کم ہے اب ذرا ایک تلنا کیجئے بھارت میں ایک ورگ کلومیٹر کے علاقے میں چار سو اڑتیس لوگ رہتے ہیں آپ یاد رکھئے گا ایک ورگ کلومیٹر میں چار سو اڑتیس لوگ بھارت میں رہتے ہیں جبکہ پاکستان میں اتنے ہی علاقے میں تین سو بارہ لوگ رہتے ہیں چین میں ایک سو باون لوگ رہتے ہیں انڈونیشیا میں ایک سو تریپن لوگ رہتے ہیں اور امریکہ میں ایک ورگ کلومیٹر کے علاقے میں صرف سنتیس لوگ رہتے ہیں تو سوچئے کہاں امریکہ جہاں سنتیس لوگ رہتے ہیں ایک ورگ کلومیٹر میں اور کہاں ہمارا دیش جہاں چار سو اڑتیس لوگ رہتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دیش جس بھارت نام کے گھر میں رہتا ہے وہ گھر جنسنکھا سے ہاؤس فل ہو چکا ہے اور اب بھی اس میں ہر مہینے دس لاکھ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں یعنی آج اگر آپ بھارت کی استیتی دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو ہاؤس فل دکھائی دے گا اور اسی لئے ہر جگہ لمبی لمبی کتار ہیں اور ہر جگہ آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ آپ کتار میں ہیں کرپیا پرتکشا کیجئے ہمارے دیش میں لوگوں کا پورا جیون نکل جاتا ہے یہ سنتے سنتے کہ آپ کتار میں ہیں کرپیا پرتکشا کیجئے آپ ویٹنگ لسٹ میں ہیں جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو بتا دیا جائے گا اور پھر وہ نمبر کبھی نہیں آتا اس سے بھی زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ بھارت میں جس حساب سے جنسنکھا بڑھ رہی ہے اس حساب سے سنسادن نہیں ہے بھارت میں لگ بھگ ایک کروڑ لوگوں پر ایک ائرپورٹ ہے دو لاکھ لوگوں پر ایک ریلوے سٹیشن ہے ایک لاکھ لوگوں پر نو سو سیٹوں کی صرف ایک یاتری ٹرین ہے دس ہزار لوگوں پر ستر سیٹوں کی صرف ایک سرکاری بس ہے دیکھئے اور ترے پن سو لوگوں پر ایک ایٹی ایم ہے ہمارے دیش میں پرتک اوسطن ایک کروڑ لوگوں پر ہمارے دیش میں ایک ہل سٹیشن ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیش میں جب ہل سٹیشن پر لوگ جاتے ہیں تو کتنی بھیڑ لگ جاتی ہے ہل سٹیشن پر بھی ہاؤس فول ہے چار کروڑ لوگوں پر سپریم کورٹ کا ایک جج ہے اور اٹھارہ لاکھ لوگوں پر ہائی کورٹ کا ایک جج ہے اسی طرح بھارت میں اوسطن چھبیس لاکھ لوگوں پر لوگ سبا کا ایک سانسد ہے جبکہ برٹین میں ایک لاکھ لوگوں پر ایک سانسد ہے اور جو برٹین کشیط رفل کے ماملے میں بھارت کے اتر پردیش کے برابر ہے اس برٹین میں ہاؤس آف کومنز کے کل چھے سو پچاس سانسد ہے لیکن اتنے ہی کشیط رفل والے اتر پردیش میں لوگ سبا کے صرف اسی سانسد ہیں اور سوچئے جب برٹین میں ایک لاکھ لوگوں پر ایک سانسد ہوگا اور ہمارے دیش میں چھبیس لاکھ لوگوں پر ایک سانسد ہوگا تو ہمارے دیش میں استحتی کیسے بہتر ہوگی اسی لئے ہمارے دیش میں لوگ اپنے سانسد سے اپنے ودھائک سے اکثر پریشان رہتے ہیں اکثر ناراض رہتے ہیں کیونکہ سانسد کی بھی گلتی نہیں ہے ایک وقتی بھلا چھبیس لاکھ لوگوں کی سیوہ کیسے کر پائے گا جبکہ دوسرے دیشوں میں جو یہ ریشو ہے یہ کہیں زیادہ کم ہے اور یہاں بات صرف سانسدوں کی اور ودھائکوں کی نہیں ہے ایک انمان کے مطابق ہمارے دیش میں پینتیس ہزار لوگوں پر ایک شمشان گھاٹ یا قبرستان ہے پینتیس ہزار لوگوں پر ایک یہی ستھی نوکریوں کی ہے بھارت کی کول آبادی ایک سو بیالیس کروڑ ہے جن میں اکیانوے کروڑ لوگ ورکنگ ایج پاپولیشن میں آتے ہیں لیکن ان میں روزگار اٹھاون کروڑ لوگوں کے پاس ہی ہے اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت میں بڑھتی جنسنکیا کبش ہے کتنا گمبیر ہے ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ ساری باتیں بورنگ لگ رہی ہو ہو سکتا ہے آپ اپنا چینل اس سے میں بدل دیں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ کسی دوسری جگہ اس سے کہیں زیادہ مسالے دار خبر آ رہی ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن یہ خبر آپ کی زندگی کو بہت آپ کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے یہ خبر آپ کے بھوششے کے بارے میں ہے یہ خبر آپ کی پریشانیوں کے بارے میں ہے یہ خبر آپ کے پریوار کے بارے میں ہے اور آپ کے پریوار کے لیے جو سنسادھن لگاتار سیمت ہوتے جا رہے ہیں موقع جو لگاتار سیمت ہوتے جا رہے ہیں جگہ جو لگاتار سیمت ہوتی جا رہی ہے آپ کے گھر لگاتار چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں آپ کا بینک بیلنس چھوٹا ہوتا جا رہا ہے یہ اس کے بارے میں بھارت دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا دیش تو بن گیا لیکن بھارت کے پاس اتنے سنسادن ہیں ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دیش میں ہر جگہ آپ کو لمبی لائن دکھائی دے گی اور یہ لائن آپ کے جنم سے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ سرکاری اسپطال میں ڈیلیویر کے لیے پہلے آپ کو تاریخ لینی پڑتی ہے یعنی پیدا ہونے کے لیے بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے اس تاریخ کے لیے کئی دنوں تک آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے جنم کے بعد سکول میں داخلے کے لیے لائن لگتی ہے اس کے بعد کالیج میں داخلے کی لائن ہوتی ہے پھر نوکری کی لائن لگتی ہے اور اس کے علاوہ راشن کارڈ کی لائن لگتی ہے آدھار کارڈ کی لائن لگتی ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے ریلوے کی ٹکٹ کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے یعنی ہمارے دیش میں جو بھی لوگ ہیں ایک سو بیالیس کروڑ لوگ ان کے جیون میں لائن ہی لائن ہے اور انہیں بار بار یہی کہا جاتا ہے آپ کتار میں ہیں کرپیا پرتکشا کیجئے اور جب وقتی کی مرتیوں ہوتی ہے تو انتیم سنسکار کے لیے بھی کئی بار ہمارے دیش میں لمبی لائن لگی ہوتی ہے اور اس دوران جب آپ لائن میں لگے ہوتے ہیں تو اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا نمبر آ ہی جائے گا کیونکہ اس بات کی بہت چانس ہے کہ جب آپ لمبی لائن میں لگے ہیں اور آپ شریف آدمی ہیں آپ ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں سمے پر اپنا ٹیکس بھرتے ہیں اپنے ای ایم آئی بھرتے ہیں اپنے بل بھرتے ہیں آپ بے ایمانی نہیں کرتے اور اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پرتیقشا کرتے کرتے کوئی اور بے ایمان لائن توڑ کر آپ کا حق آپ سے پہلے ہی چھین لے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کی لاپروائی کے وجہ سے کسی سڑک درگھٹنا کا شکار ہو جائیں ریلوے درگھٹنا کا شکار ہو جائیں کسی ملاوٹی کی سامان کھانے کے وجہ سے اسپطال میں آپ داخل ہو جائیں اور وہاں بھی لاپروائی یا نکلی دوائی کھا کر آپ جیون بھر شاید بستر پر لیٹنے کے لیے مجبور ہو جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی دیش کے لیے اس کی جنسنکھیا اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن بھارت کے لیے اس کی یہی جنسنکھیا اب سب سے بڑی چنوٹی اور بوجھ بھی بن سکتی ہے اور اس بات کو آپ کچھ اور نئے آنکڑوں سے سمجھئے ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیمار لوگوں کی جنسنکھیا بھی اب ہمارے دیش بھارت میں ہی رہتی ہے بھارت میں دس کروڑ لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے ساڑھے اکتیس کروڑ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر اور ہائی پر ٹینشن ہے پچیس کروڑ چالیس لاکھ لوگ موٹے ہیں موٹاپے کا شکار ہیں انفٹ ہے ساڑھے اٹھارہ کروڑ لوگوں کو ہائی کولیسٹرول ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آلسی اور سب سے زیادہ انفٹ لوگ بھی ہمارے دیش بھارت میں ہی رہتے ہیں تیس منٹ کی شارعرک گتیویدی بھی نہیں کرتے اور اسی لئے سوچی اگر بھارت دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے اور اس دیش میں دنیا کے سب سے زیادہ بیمار لوگ بھی رہتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے کتنی چنتہ کی بات ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ چنتہ کسی کو ہو نہیں رہی حالانکہ بھارت کی بڑتی جنسنکھیا کئی معنیوں میں اس کے لیے لابکاری بھی ہے پہلا اب بھارت دنیا کے لیے سب سے بڑا بازار بن چکا ہے ہم بازار تو بن گئے لیکن ہم خریدداری والا بازار بنے ہیں ہم خریددار ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا پروڈکشن ہب بنتا اور ہم پوری دنیا کو اپنا سامان بیچتے لیکن بیچنے کی بجائے ہم نے پوری دنیا کا سامان خریدنا شروع کر دیا اس لیے ساری دنیا کی نظر ہم پر رہتی ہے اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑا بازار اس لیے ہیں کہ ہم سامان بنا کر بیچ رہے ہیں بلکہ ہم خریددار ہیں دوسرا بھارت دنیا کا سب سے یوہ دیش ہے اور یہ یوہ بھارت کے لیے ایک شکتی پنج ثابت ہو سکتے ہیں اور اتیاز بھی یہی کہتا ہے کہ اب تک جتنے بھی دیش سفل اور وکست ہوئے ہیں انہیں یہ کامیابی تب ملی جب ان کی آدھی سے زیادہ آبادی یوہ تھی آپ امریکہ کی کہانی دیکھ لیجئے چین جاپان دکشن کوریا اور برٹن بھی ایسے ہی دیش ہیں اور بھارت کے یوہ بھی ویسا ہی کر سکتے ہیں جیسا ان دیشوں کے یوہوں نے کیا انہیں وکست بنا دیا انہیں پوری دنیا سے آگے لے جا کر کھڑا کر دیا بس ہمارے دیش میں شرط یہ ہے کہ ان یوہوں کو سوشل میڈیا پر اپنے سمیں برباد نہ کر کے دیش کے لیے جی توڑ پریشرم کرنا ہوگا اور وہ بھی ایک بہت بڑی چنوٹی ہے کیا ہمارے دیش کے یوہ پریشرم کے لیے تیار ہیں بھارت کے یوہ ابھی پرتی دن اوسطن پانچ گھنٹے اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں ہر دن پانچ گھنٹے ابھی ہمارے دیش میں جو انڈسٹری سب سے زیادہ ترقی کر رہی ہے جو ادیوگ سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے وہ ہے آن لائن گیمنگ انڈسٹری سوشل میڈیا کی انڈسٹری ریلز انٹرٹینمنٹ اور آن لائن ڈیٹنگ اپس اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے دیش کے جو یوہ ہیں وہ آن لائن ڈیٹنگ پر ویست ہیں ہمارے دیش کے جو یوہ ہیں وہ ریلز دیکھنے میں یا ریلز بنانے میں ویست ہیں وہ منورنجن میں ویست ہیں لیکن اگر وہ یہ سب کرتے رہیں گے تو پھر پریشرم کب کریں گے ہمارے دیش کو آگے کب لے کر جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ ایک بہت بڑی چنوتی ہے جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جنسنکھیا اصل میں ساری سمسیوں کی جڑھ ہے اور اگر ایک ایسا دیش جہاں جنسنکھیا بھی سب سے زیادہ ہے جہاں لوگتنطر بھی سب سے زیادہ ہے جہاں ہر چیز کی آزادی بھی سب سے زیادہ ہے اس لیے وہاں برشتہ چار بھی سب سے زیادہ ہے اس لیے وہاں پر لائن توڑنے والے لوگ بھی سب سے زیادہ ہیں اس لیے وہاں ضرورت مند لوگوں کی سنکھیا بھی سب سے زیادہ ہے اور ایسے میں شریف آدمی اس لائن میں سب سے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک سو بیالیس کروڑ لوگوں کے اس لوگتنٹر میں آج ہمارے دیش کے ایک شریف آدمی کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا سمسیائیں ہیں اور وہ کیسے ہمیشہ پریشان ہی رہے گا کیونکہ اسے لائن میں سب سے پیچھے کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کا پورا جیون یہ سنتے ہوئے بیٹ رہا ہے کہ آپ کتار میں ہیں کرپیا انتظار کیجئے اور یہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا